یعنی کہ اللہ کے نبی کو جسمانی طاقت اللہ نے اتنی عطا فرمائی کہ قرآن کا بودھ اٹھا لیا اس کا بودھ اٹھانے کے لیے کوئی زمین کی جیتیاری نہیں تھا سب سے اللہ نے پوچھا پانی سے پوچھا پانوں سے پوچھا سب سے پوچھا سب نے کہا اللہ ہم اس کا بودھ نہیں دیں اتنا طاقت ہو بھی جسمانی ہے اور پھر صحبہ اکرام نے ظاہری دیکھا کہ ایک دن آپ مدینے سے ایک دنگل کی طرف کے لئے وہاں ایک تنوان تھا تو وہ اللہ کے نبی کے خلاف تھا وہ کہتا تھا اگر مجھ سے لڑے گا تو میں دیکھوں تو صحبہ اکرام کو بتا چلا جب سرکار اس طرف چلے گے تو روکنے کی لئے آگے بڑے کہیں ہو نہ وہ تک کر گیا سرکارا سرکار نے کہا جب اس کو ہرایا اسے پتہ ہی نہ چلا اتنی طاقت تھی کہ پہلے بار میں اس کو گرا گیا مگر اس طاقت کے بازو کون تھے اللہ کی طاقت کے بازو کون ہے اور محمد کی طاقت کے بازو کون ہے جب دو طاقتیں ایک کو مل جائے اس کو علی کہتے ہیں اس کو علی کہتے ہیں باقی کوئی بازو کون ہے اللہ نے کہا ولی کے ہاتھ میرے ہوتے ہیں نبی نے کہا ولی کے ہاتھ میرے ہوتے ہیں اللہ نے کہا میں بھی ولی ہوں نبی نے کہا میں بھی ولی ہوں اور علی کو کہا علی بھی ولی ہے کسی کو ولی نہیں کہا صحابی کو صحابی کہا اس لئے صحابہ کی عظمت خواہ خالی نہیں ہے ولایت کی عظمت ہاتھ ہوا لی ہے کہ صحابہ نے اپنے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ کبھی زندگی میں نہیں کہا مگر علی کے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ ہار وقت کہتے تھے اس لئے عمرِ بھروں کے بات ایک جب صحابی آئے تو کہا اللہ کے نبی نے مجھے خدورے دینے کا وعدہ کیا تھا تو کسی صحابی نے نہیں کہا تھا کہ میں دوں گا تو سمجھ لینا نبی نے دیا عمرِ غروب نے کہا حضرت علی کو بلاؤ خدورے وہ دے یعنی کہ ان کا ایمان عمر کا کیا تھا کہ علی کا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ یہ عمر سے ہے اور ہر عمر کے بارے میں کوئی شاک کرے کہ علی کی عظمت کا وہ منکر ہے یعنی کو عظیم نہیں سمجھتا اللہ کے نبی کی ہاتھ کو علی کا ہاتھ کہنے والا کون تھا عمر تو اپنے ہاتھ سے جو حضرت علی نے اس صحابی کو خدورے دی تو حضرت علی نے جنی کہا نبی کے ہاتھ نہیں اتنی کھلے ایک ہاتھ میں یعنی کہ محمد کے ہاتھ اور علی کے ہاتھ میں فرق نہیں ہے یعنی یہ فرق مکانے کے لیے یہ وقتہ بیان کیا گیا تاکہ تاکہ عمر امت جان جائے کہ عمر نے تجربات کہ جن کے ہاتھ میں فرق نہیں ہے وہ علی ہے باقی ہمارے ہاتھ نہیں ہیں اگر ہم اپنے ہاتھ سے دیتے تو عمر دے رہا ہے اور اگر علی اپنے ہاتھ سے دے تو نبی دے رہا ہے اور خدا دے رہا ہے اس منار پر ہم لوگ یہ علی مدد کہتے ہیں مار بطن مار بطن وہ دور تو ہمیں بھی پتا ہے نبی کا ہو رہا علی کا ہو رہا خدا ہو رہا مگر مار بط میں ہم کہتے ہیں یہ ایمان میں ہم فرق کریں گے جو ہم اللہ کے نبی کے ہی اور خدا کے امان رکھتے ہیں وہ علی پر نہیں رکھتے ہیں علی پر مان جو رکھتے ہیں اللہ رسول کے فرمانوں کی وجہ سے رکھتے ہیں اور اللہ کے اور رسول کے فرمان پر تھکرائے وہ مسائطان نہیں ہوتا یعنی چیز کے بارے میں تجھے نبی کہہ دے اس سے لینا مجھ سے لینا ہے اور جس کے بارے میں تجھے خدا کہہ دے اس سے لینا مجھ سے لینا ہے وہ محمد اور علی ہیں اس سے جب تم اسے ہوگے تو تم نے یقین کرنا اللہ دے رہا ہے یہ یقین ہمارا اللہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہمیں دے رہا ہے اللہ ہی ہماری مشکل حل کر رہا ہے یقین اللہ ہے دلیل علی اور محمد ہے دلیل دلیل سے ہی تو یقین کی طرف بلایا گیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کرم اللہ واجہ کریم کی دلیل ہی اللہ کا بلاوہ ہے اللہ کے قرب کی دلیل ہے کہ جو ان کے قریب آ گیا وہ اللہ کے قریب جب ہم ان کے قریب نہیں ہوں گے ہم اللہ کے قرب کی دلیل ہوں گے اللہ کے قرب کی دلیل دینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہونا لازم ہے جلیلاً ہیمان کیا ہے حلیتہ سے جب ہی نہیں دیکھیں یہی محبت ہے اسی وجہ سے زیادہ تار جو اہلِ بیعت کی عطمت اور نسبت اور عدل سے واقع ہے وہ ان سے دور نہیں ہوتے ان کا عدل ہی اللہ کا عدل ہے ان کی پاکی ہی اللہ کی پاکی ہے ان کی تریب ہی اللہ کی تریب ہے ان کی بڑائی ہی اللہ کی بڑائی ہے اور ان کی دوستی ہی اللہ کی دوستی ہے اور ان کی دشمنی ہی اللہ کی دشمنی ہے یہی مات کرتا ہے ایمان کیا ہے اللہ دوستی میں بھی اگر شامل ہے اللہ تو دوستی ہے شامل ہونے کے لئے یعنی کہ اللہ والوں میں شامل ہونے کے لئے انہام والوں میں شامل ہونے کے لئے ہم ان کو اپنا کہتے ہیں اگر انہوں کو اپنا نہیں کہیں گے تو انہام والوں میں شامل نہیں ہوں گے اور انہام والوں میں اگر شامل نہیں ہوں گے تو اللہ ہم سے راضی ہی ہوگا اللہ کی رضا کی خاطر انہیں ہم راضی رکھیں آل اطلاع کو راضی رکھنا صرف اللہ کے لئے اللہ کے لئے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا آلِ پاک کا قربہ اصل کرنا اللہ کے لئے کہ اللہ ہمارے قریب ہوگا آلِ پاک سے محبت مانگنا اللہ کے لئے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے جب ان کے ساتھ ہوں گے تو اللہ ہماری بھی مدد کرے کسی طرح رحمت برطب عزمت پاکی وزرگی قدر سب کچھ اللہ سے ہنام پانے کے لئے انام والوں کا جیسا ہونا پتا جب ان کے ہو جائیں گے اللہ ہمارا یہ وجہ کوئی شرک نہیں ہے یہ نسبت ہے یہ دواہی ہے یہ شامل ہونا ہے اللہ تو واحد ہے یہ جمع ہے یہ پانچ ہے پانچ اللہ نہیں ہوتے اللہ ایک ہے یہ پنجتن ہے اللہ کے نائب یعنی کہ اللہ کے خلیفہ یہ جو اسمانوں سے بنانا ہے وہ جو زمین سے بنے خلیفہ وہ بھی اللہ کے ہے کیونکہ وہ بھی ان کے لئے اور ان کے دین کی کھپس کے لئے بنے اور ان کی افعادت کے لئے بنے سلامتی کے لئے بنے اور ان کی قربت کے لئے بنے جو ان کے قریب نہیں ہوا وہ اللہ رسول کے بھی قریب نہیں ہے یعنی کہ پانچ تن کے بعد جو قرب کو تلاسنا کرے اس نے اللہ اور رسول کے قرب سے مو پھیل لیا اور جس نے اللہ رسول کے قرب سے مو پھیل لیا اللہ رسول نے اس سے مو پھیل لیا اگر تم اللہ رسول کے قریب ہونا چاہتے ہو تو قرب پلتن میں تلاش کریں اور اگر قرب کی تریب بچاتے ہو تریب دیکھنا تو تریب خواہبہ میں تلاش کریں کہ اس کی حال پاک کی تریب صحابہ سے تمہیں ملے گی صحابہ بتائیں گے عاشا صدیقہ بتائیں گی ان پر سلمہ بتائیں گی کہ حضرت علی حضرت ابو قبط صدیق بتائیں گے کہ سلمہ نے حضرت علی کے بارے میں جا کہا کہ علی کے چہرے کو جہرہ دیکھنا تو یہ عبادت بھی ہے علی کا جہرہ دیکھنا ایک ہے اللہ کی عبادت کر کے یعنی کہ گمان بنانا اللہ مجھے دیکھ رہا یا میں اللہ کو دیکھ رہا وہ عبادت نماز والی ہے یہ عبادت کونسی ہے گمان والی نہیں ہے وہ گمان سے عبادت ہے یہ کیا ہے دیکھ کے عبادت ہے کیوں اللہ تو نظر نہیں آتا کس کو بھی نہیں دیکھے عبادت ہے اور علی کا کہنا دیکھ کے عبادت ہے جب تک دیکھ رہے ہو جب دیکھتے بھی رہے پر بازت مجھے عبادت کی بھی تو عبادت ہے اس لئے جب شورہ ودوہا پڑھو گے تو اس میں بھی دیکھو گے کیا طریق ہے اللہ اپنے نبی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے ہم تو شورہ کونسر ہی پڑھتے ہیں جب شورہ ودوہا بھی پڑھو اس میں کتنی طریق ہے چورہ کونسر میں کوئی قسم نہیں کھائی اس میں قسمیں کھائی اچھے بارے میں کھڑھتے ہیں کہ سب اسے زیادہ قسمیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمیں کھائی ہیں کیا ہے اس میں شاکرہ کرنا وہ جو بولے مان لے آنا جو بولے مان لے جس چیز تو رکھے رکھ جائے آنا اور جس کو کہے اپنا لو اس کو اپنا لو